نظرین اکرام آج کے پروگرام میں جو موضوعات زیرے بحث آئیں گے ان میں پنجاب میں ہونے والے زندین انتخابات سوپر ٹیکس کا نخاز نیم اطلاحات سندھ میں ہونے والے بلیاتی انتخابات اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی مشکلات پر گفت کریں گے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پی ایم ایل کاف کی رہنما زیبرناس حیبا اور ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے ممتاز صحافی و تجزے نگار صحیقت سردار احمد پیرزاد سردار صاحب میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ سندھ میں بلیاتی انتخابات ہوئے ٹی ٹی آئی جی ڈی اے ایم کیو ایم جی ڈی آئی سب نے نتائج ماننے سے انکار کر دیا دوسری جانب پی کے سیون سوات میں ایک صوبائی اسیمٹی کی سیٹ پر زمنی انتخاب ہوا جو ٹی آئی نے جیت گیا این پی کا امیدوار اسے نمبر پر رہا اب این پی ان انتخابات کو چیلنج کرنا چاہ رہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا اگلے انتخابات کے نتائج کوئی پارٹی مانے گی محکیم صاحب بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کی جو انتخابات ہیں الیکشنز کی سیاست ہے جو الیکشن کی سیاست ہے اس پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو شاید پہلے انتخابات جو ففٹیز میں ہوئے تھے اس وقت سے لے کر آج تک ہارنے والے نے کبھی نتائج تسلیم نہیں کیے یہ ایک بات ریکارڈ کی ہے اور ہماری الیکشن کی سیاست کی روایت بھی ہے اب اس میں بہت سے اس کے اندر سچائیاں بھی پینہایاں ہیں جہاں اپنی فیس سیونگ ہے وہاں پہ سچائیاں بھی پینہایاں اور وہ بھی روایت ہے ہمارے ہاں کہ دھاندلی ہوتی ہے جس کے بہت سے ثبوت بھی پہلے آ چکے ہیں پاکستان کی جو پہلی انتخابی سیاست تھا اس کے اندر ہمیں سامنے معلوم ہے اب اگر آپ نے بات کی ہے جو دو دو حلقوں کا ذکر کیا ایک تو آپ نے جو سوات کا زمنی انتخابات ہوئے اس میں اے این پی نے ان انتخابات کو ماننے سے انکار کیا حالانکہ اے این پی جو ہے کافی حد تک ڈیموکریٹک ایک جماعت ہے اور اس میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر انہیں شکست ہوئی ہے تو وہ اس بات کو تسلیم کریں لیکن سوات کی اگر آپ سیاست دیکھیں تو اس میں ایک امبریلا جو بڑا امبریلا سوات کی سیاست پر موجود ہے وہ کی پی کیے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور عموماً جو زمنی انتخابات ہوتے ہیں وہاں پر جو حکومت برسرے اقتدار ہوتی ہے اس کی سپورٹ آپ کہیے کہ اگر چلیے اگر الیکشن کمیشن کو سیف کر لیں ہم ان کے یہ جو شرائط ہیں لیکن اخلاقی جو حمایت ہے وہ پوری طرح شامل ہوتی ہے ماں سوائے چند حلقے یا ماں سوائے چند جو مثالیں ہیں مثلا جو ڈسکا کا الیکشن ہوا تھا جب بہت بڑا ایک فساد کریئٹ ہوا تھا اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی لیکن انٹی پی ٹی آئی یعنی نون لیگ نے وہ جیتا اور وہ ایک مسائل بنے سارے لیکن عمومی جو روایت یہ ہے کہ جو برسر اقتدار جماعت ہوتی ہے زمنی انتخابات عمومی طور پر اسی کے ہوتے ہیں اور ٹرن آؤٹ بھی بہت کام ہوتے ہیں اس لیے میرے سامنے کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کہ اگر سوات میں ان کے کیڈیڈیٹ جیتے ہیں اب میں آتا ہوں سندھ کی طرف دیکھئے سندھ میں پیپس پالٹی گزشتہ پندرہ سال سے برسر اقتدار ہے کم ہو بیش اور سندھ میں ایک یہ بات عام پورے پاکستان میں کہی جاتی ہے کہ جو پیپس پالٹی ہے جو نیشنل جماعت ہے وہ سندھ کی جماعت ہے اور جو سندھ کی جو پولٹکس ہے جو لوگ انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہاں وڈیرہ سیاست بہت چلتی ہے اور جو پیپس پالٹی ہے اس میں یہ بہت بڑی صلاحیت موجود ہے کہ وہ جوڑ توڑ کر سکتی ہے دوسرے نمبر پر سندھ کے اندر پیپس پالٹی ہی برسر اقتدار ہے جیسے میں نے اپنے پہلے آرگومیٹ میں کیا تھا کہ جیسے سوات میں پی ٹی آئی ہے وہاں سندھ میں پیپس پالٹی ہے لیکن جو سندھ کے اندر کیونکہ بہت کانٹے کا مقابلہ تھا پارٹیز کے درمیان این پی میں شاید اتنی کم کپیسٹری ہو کہ وہ انتخابات کو جو ہو رہے ہیں آن گوئنگ پولنگ سٹیشنز بوت کو مانیٹر کر سکے لیکن پیپس پالٹی کے جو مددے مقابل تھے جس میں ایم کیو ایم ٹی جس میں جی ڈی اے ہے جس میں جی یو آئی ایف ہے جس میں تحریک انصاف ہے اور جس میں دیگر پارٹیاں ہیں وہ بہت کلوزلی اور بہت شدت کے ساتھ مانیٹر کر رہی ہوں گی ان میں یہ صلاحیت موجود ہے اب جو سب سے بڑی وہاں چمبے کی بات آتی ہے پہلے میں نے بتا چکا ہوں کہ یہ انتخابات کے نتائج نہ ماننا ہمارے مزاج کا حصہ ہے انتخابی سیاست کا لیکن جو ایک بہت بڑی چمبے کی بات آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے صرف چودہ نشستیں وہاں حاصل کی ہیں پیپس پارٹی وہاں سب سے ٹوپر رہی ہے اور جی ڈی اے جو وہاں پر سیکنڈ میں کہتا ہوں جو سندھ کی جماعت ہے وہاں کے جو وڈیروں کی یا جو سیاسی بڑے لوگ ہیں ان کی ایک جماعت ہے جی یو آئی ایف بھی میں ایک لحاظ سے دیکھو ٹھیک ہے ان کے نمائندے وہاں پر موجود ہیں لیکن اس لحاظ سے آ جا کے جی ڈی اے اور پیپس پارٹی کا مقابلہ تھا اس کے علاوہ جو ایم کیو ایم ہے اس کا آپ کے سامنے جو معاملات ہیں وہ آپ کو معلوم ہے لیکن پی ٹی آئی جو سب سے کم رہی ہے وہ شاید ایکسپیکٹڈ یہ تھی کیونکہ پی ٹی آئی کا سندھ میں پہلے بھی ویسا ایک جڑے یا اس کی چیزیں موجود نہیں تھی جو گزرشتہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے بعد باقی صوبہ میں تھی پنجاب میں ہو سندھ میں وہ گزرشتہ چار سالوں میں وہ پوزیشن نہیں بنا سکی اس لیے جو ایکسپیکٹڈ ہے اگر انیس بیس کے فرق کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے اپنے اس نے ایز ایکسپیکٹڈ وہاں پر نتائج لیے ہیں اب نہ ماننا جو ہے وہ تو یہی ہے کہ میں نہ مانو اس کو اس زد کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا میں زیبا صاحبہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ نومان لگڑیال صاحب نے انزام آید کیا ہے کہ چوہدری پرویز علائی نے انہیں اور ترین گروپ کے تمام عراقین کو دس دس کروڑ روپے کی آفر کی تھی کیا کہیں گی اسلام علیکم سب سے پہلی تو اس بات الزام تراشی کی ہے الزام تراشی تو کوئی بکھے سکتا ہے لیکن ایک جو تاہا ہے جو تاہا ہے جو تاہا ہے چیدری صاحب نے کسی کو دس کروڑ دیتے ہیں دس ناہ دیتے ہیں دس ان پر دیتے ہیں انہیں ان کو دینی کی ضرورت ہے جنہوں نے ان کے ساتھ چلنا ہے بیلور چلنا ہے اور وقا داری کے ساتھ چلنا ہے نہ انہوں نے کبھی ایسے کام کی گئے ہیں یہ سب بکواس کرتے ہیں چھوٹ بولتے ہیں یہ جتنی بھی انہوں نے شوشے بازی چلائی ہے یہ ساری اپنی مرضی کے خود مالک ہے اور اپنی زبان کے کسی کے اوپر کوئی پرپندی نہیں ہے کوئی پرپندی نہیں لگا سکتا کہ آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ غلط بات اڑائی گئی ہے اس کا کوئی سچائی سے لے رہا دانا نہیں ہے نہ اس طرح کی پتاکت یہ ہے نہ انہوں نے کوئی ضرورت ہے اس طرح کی طرح کرنے کی خردار صاحب ابھی چودری خاندان کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی ہو گیا کہ چودری وجہات حسین نے گجرات میں اپنے ہی گھر میں گجرات کے معززین سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ جی چودری شجہات حسین کے بیٹے نے زرداری سے ڈالر مانگے اور انہوں نے کہا کہ تینو بھی ڈالر دیاں گے اب یہ کیا منقشہ چل رہا ہے سر مکیم صاحب سب سے پہلے ایک آپ سے درخواست ہے کہ اب آپ جب بھی کیو لیگ کے رہنماؤں کا تعرف کرائیں تو یہ پوچھ لیجئے یا بتا دیجئے ہم جیسے ایک طالب الہم آڈینس کو کہ ان کا تعلق کیو لیگ پرویز گروپ سے ہے یا کیو لیگ چودری شجاعت گروپ سے ہے تاکہ معاملات جو ہیں وہ آسانی سے آگے چلتے چلے جائیں مجھے آپ نے جو سوال کیا کہ یہ جو پاکستان کی جو خاندان ہیں سیاسی ان میں چودری فیملی ایک چودری ظہور علائی سے لے کر آج تک ٹل ڈیٹ تک چند ہفتوں پہلے تک اب کہہ لیجئے کہ یہ ایک ایسا خاندان تھا جس کی لوگ مثالیں دیتے تھے کہ ان کے یہ کمر سے کمر جوڑے بیٹھے ہیں کندے سے کندہ ان کا خاندان میں جوڑا ہوا ہے ان میں کوئی سپلٹ نہیں لاسکتا ان میں درارے نہیں لاسکتا بڑی ہی حیران کن بات ہوئی میں خود طالب علم ہوں بہت اتنا سیاست کا اور پاکستان کی ہیسٹری پہلے دن سے میں اس کو پڑھتا ہوں اور شاید کوشش کرتا ہوں اسبر بھی مجھے یاد رہے میرے لیے یہ بہت حیران کن تھی کیونکہ جب بھی کبھی کسی سیاسی خاندان میں درارے آتی ہیں تو کچھ آثار پہلے سے نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن اس خاندان میں چودری خاندان میں صرف اسی دن پتا چلا جب پرویز علاہی صاحب نے کی آصف علی زرداری صاحب سے رات کو ملاقات ہوئی اور آصف علی زرداری صاحب نے سارے معاملات ٹیہ کیے کہ چیف منسٹری آپ کو دیں گے اور نون لیک کے تحت آپ کو اڈجیسٹ بھی کریں گے ان کو بھی راضی کیا نواز شریف کو بھی راضی کیا لیکن رات کو دعا خیر ہوئی صبح جب اناؤنسمنٹ ہونی تھی تو ایک دم سے معاملہ اولٹ ہو گیا آپ سب جانتے ہیں اور بعد میں یہ اب تو اوپن سیکرٹ ہو گیا ریکارڈ آ گیا کہ جو اس وقت کے وارڈا کے چیئرمن تھے جو اب ایکس چیئرمن ہے جنرل ریٹائیڈ جو مضمل صاحب تھے انہوں نے فون کیا مونے صلاحی صاحب کو اور انہیں مبینہ طور پر یہ کہا گیا کہ شاید جو پشاور کے کور کمانڈر لیفریرم جنرل فیض امید صاحب ہیں ان کی یہ کہنا ہے تو لہٰذا وہ ادھر چلے گئے اور اس کے بعد سے جب اس کے امیجیٹ بات جب تارک چیما جو چودری شجاعت کے گروپ کے اب ظاہر ہو گئی ہیں اس وقت انہوں نے جب اناؤسمنٹ کیا جی کہ میں ریزائن کرتا ہوں وزارت سے اور میں نے چود صاحب سے پوچھ دی اس وقت ہماری آئی بروز کھڑی ہوئیں ہم نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس فیملی میں اب تو خیر سب چیزیں کھل گئی اب آپ نے جو سوال کیا دیکھیں یہ تین بھائی ہیں چودری شجاعت صاحب ہیں چودری وجاعت صاحب ہیں اور چودری شفاعت صاحب ہیں جو چودری شجاعت صاحب ہیں وہ تو سامنے آجا چودری پرویز الہی صاحب انتے قزن ہیں اور چودری وجاعت صاحب نے کھل کر بیان دے دیا کہ وہ چودری شجاعت کے مخالف گروپ میں ہیں ان کے بچے بھی اسی طرح ہی چودری شجاعت کے شفاعت صاحب نے اب نیوٹرل پوزیشن لیا میں نیوٹرل کوئی نام لے تو مسکرہات آ جاتی ہے زیرے لب میں نیوٹرل ایک لغوی مینوں میں لے رہا ہوں کہ ان کو کچھ اس سے پہلے سے گریوینسن سے اپنے بھائیوں سے کہ وہ جب بلدیاتی انتخابات پچھلے ہوئے تھے ان کو کافی مسائل تھے اور انہوں نے ان دونوں بھائیوں سے الگ ایک اپنا پلیٹ فارم بنا لیا اور چودری جو وجہات ہیں انہوں نے جتنا کھل کر یہ بیان دیا میرے خال میں یہ بہت حیران کن بات ہے کہ شاید جو مخالف سیاسی جماعتیں یعنی جس طرح پی ٹی آئی اور نون لیگ پیپس پارٹی کہہ لیں وہ ایک دوسرے پر اتنے شدید الزامہ لگاتے اتنے سگے بھائی ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں اب اس میں چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ پولٹیکس پاور کی بات ہوتی ہے طاقت کی بات چودری شجاعت صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سلامتی اور تندرستی دے ہماری بہت سی دعائیں ہیں لیکن ان کی صحیح کی پوزیشن کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے یا سوچا جا سکتا ہے کہ گجرات کی سیاست میں وہ زیادہ موو نہیں کر سکتے جبکہ چودری وجہات ابھی اس پوزیشن میں ہے اور پہلے بھی یہ ہوتا تھا ایک بڑا خوبصورت کمبینیشن تھا اس فیملی کا کہ چودری شجاعت کا ایک بڑا رکھ رکھاؤ والا فیس تھا سیاست میں چودری وجہات کا لاتھی ڈنڈا سٹھوٹے کا ایک فیس تھا وہاں کی جو تھانہ کلچر یہ وہ سارے چیزیں اس میں تھا چودری پرویز الہی جو تھے وہ جوڑ توڑ کی سیاست میں تھے شفاعت جو تھے وہ ایک اندر اندر لوگوں سے ملنا یعنی ایک بڑا خوبصورت کمبینیشن تھا جس کی وجہ سے وہ ون کرتے تھے گجرات منڈی بھاول دین ایڑ گر لیکن اب یہ تینوں بکھر گئے ہیں اچھا اس بکھرنے میں آپ دیکھیں چودری شفاعت جو ہیں انہوں نے ایناؤنس کر دیا کہ اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے جس میں اس وقت چودری مونس سے لائی ہے اس کا مطلب وہ مونس لائی کے مقابلے میں آگئے اب چودری مونس یا شفاعت یا وجہات یا چودری شجاعت یا پرویز الہی جب لڑیں گے تو یہ ووٹ جو ڈیوائیڈ ہوں گے کس کے ہوں گے اس کیو لیگ سابقہ کیو لیگ کہ میں لفظ خاص طور پر آپ کے پروگرام میں ایکس کیو لیگ استعمال کر رہا ہوں یعنی جو اب سابقہ ہو چکی ہے کیونکہ ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب آپ کے پروگرام کے تواثر سے بتاؤں آپ کے آڈینز کو موزز آڈینز کو کہ یہ مسلم لیگ پاکستان کا نام لینے جا رہے ہیں یعنی کیو لیگ کی بجائے پاکستان پی ہو جائے گا مسلم لیگ پی کہلائے گا لیکن میں اپنی بات مکمل کرلوں تو اگر یہ کیو لیگ اس طرح بکھرتی ہے ایکس کیو لیگ اور یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کا الیکشن کرتے ہیں تو یقیناً جو فائدہ ہوتا ہے وہ دوسری جماعتوں کو ہوتا ہے بے شک زمنی انتخابات میں ٹین آٹ بھی کم رہے گا لیکن میں اس چیز پہ خدشہ محسوس کر رہا ہوں اللہ کہے یہ بات غلط ہو کہ شاید کوئی زیادہ تشدد اور فسادات کے امکانات موجود ہیں کیونکہ گجرات کی جو مقامی سیاست ہے وہاں اس چیز کا میں خوف محسوس کر رہا ہوں کہ اتنے آپس میں جو خاندان بھی ایک دوسرے کے ہو گیا مقابل اور اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ یہ تحادی حکومت جو ہے جو نون لیگ جسے لیٹ کر رہے وہ بھی سامنے آئے گی جی مقیم صاحب زبا صاحب میں جو ہے نا شما آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو آپ کہنا چاہتی ہیں یا ان کے خیالات پر کوئی ریپلائی کرنا چاہیں گی تو مقیم صاحب ان کے کھانی ایک ہے ان کے کاروبار ایک ہے اور ان کے تمام معاملات ایک ہی جگہ پہ کیے جاتے ہیں پہلے مونسلہی وزیر بنا تھا اب سالک بند گیا اس میں کون سی پریشانی بن گئی ہے دونوں بھائی ہیں وہ بھی قومت میں ہیں وہ بھی قومت میں تھے اس لیے بعض لوگوں کو خام خام کے مروڈ ان کے مروڈ جلدی ختم ہو جائیں گے اور یہ تمام بھائی اس وقت بھی آپ جائیں لاہور ہو گجرات ہو اکٹھا کھانا کھاتے ہیں اور کٹھی جگہ پہ رہتے ہیں اس لیے جو بھی دائیں بھائیں سے جو پرونی اور اندرونی طاقتوں کا پیغام پاتا ہے وہ اس گھرانے میں ترار نہیں ڈال سکتے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جتنے بھی جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں جو بھی کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس پہ آپ کی رائے اور جو بولے وہ صحیح بولتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر گھر میں اپنی اپنی ایک الاد الادہ گھر کے منصور ہوتے ہیں ہر بارٹی کے اپنے منصور ہیں اس کا رزر ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر پر رزر دیکھر سے نکل رہا ہو میں یہ سمجھتی ہوں کہ الزام تراشی کرنا بڑا آسان ہے لیکن اس کے اوپر عمل درامت کرنا بڑا مشکل ہے جب یہ گھرانہ چودری شجاہ صاحب کا چودری پرویز علیہ صاحب کا چوری مونس علیہ صاحب کا ایک ہی ہے اور لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ گھر دوٹ ٹکڑے ہو چکا ہے یہ بہت غلط فہمی میں ہے اور یہ ان کی غلط فہمی جلد دور ہو جائے گی جب دونوں سٹیف ہیں تھے کہ نونلی کی مٹی پلیس کر کے نکلیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ صحیح کہہ رہے تھے کاف لیگ کیزے آدم کاف لیگ کیزے آدم کی جماعت ہے اور یہ کسی اور جماعت ہے اور جے شکاہ صاحب نے کہا کہ ہم پارٹی بنانے جا رہے ہیں غصے میں ہم انسان کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے لیکن ابھی فیصلہ ہوا نہیں باتیں ہیں اور باتیں وہ بھی نہیں ہیں جو عمل درامت کی گئی ہو پارٹیوں میں بہت سارے غصے میں فیصلے کیے جاتے ہیں لیکن فیصلہ وہی عمل درامت ہوتا ہے جس پہ اپلیمنٹ کیا جائے ٹھیک ہے جی تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سالگ جدوں آئے گا تلگ پتہ جائے گا اب یہ فرمائیے کہ یہ حکومت کا دعویہ یہ ہے کہ پاکستان کو انہیں دیوالیا ہونے سے بچا لیا ہے اور جس سوپر ٹیکس کو آئیت کیا گیا ہے دس سے زائد اندسٹریز پہ اس سے بہت بڑی توقعات بابستہ کی جا رہی ہیں زبا صاحبہ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ حکومتی کامیابی ہے کہ یہ ایک نئی جہد دیتی انہوں نے کہ سرمایہ داروں سے لے کر غریب عوام پر لگایا جائے گا چاہوں نے چاہوں نے بھائی سے کامیابی ہے اس وقت یہ کیا گیا کہ یہ دیتر کر رہی ہے آپس کامیابی ہے جیسے مجھے بہت تک سمیداری کہ سے زیادتیں کر رہی ہے جب آپ کو اپر کمیابی ہے کیونکہ حکومت بھی کچھ نہیں سوچتی اور یہ جا اپوزیشن ہے وہ حکومت کے بارے میں سوچتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کون سا پندہ اجنڈے پر کام کر رہے ہیں وزیری آدم میاں شباہ شریف صاحب نے جو اپنے تحقیقوں کو بلایا ہوئے اور ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ آئی ام آف ہمیں پیسے دے گا ہے کہ نہیں دے گا اور ہم نے مہنگائی اور زیادہ کرنی ہے کہ کم کرنی ہے وہ مہنگائی کام نہیں ہوگی مہنگائی زیادہ کرنے پر امید رکھنے چاہیے اور امید ہے کہ یہ جو چودہ ڈاکو جماعتیں کٹھی ہو رہے ہیں میاں شباہ شریف کو فری ایند دیں گی اور یہ کہیں گی کہ مہنگائی جتنی مرضی ہو لیکن ہمارے جو پندر بارڈ ہیں وہ ہمارے حصہ پورا کا پورا ملنا چاہیے اور یہ جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ یہ مجھے آپ نے پہلے بیٹھے انٹرڈیکشن نہیں کروایا یہ کونسی پارٹی سے ہے اور کیا ان کا ڈیزگنیشن ہے مجھے اندازہ بھی نہیں اور مجھے آپ نے بتایا بھی نہیں ہے تو میں صرف بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ میک میں جتنے بھی دیئے گئے ہیں اور یہ چوڑ پیرو کی بندر بارڈ کی جو سیاست ہے یہ قوم کے لیے عوام کے لیے نصور ہے اور یہ نصور انساءاللہ جلدی عوام کے آگے کھل کے سامنے آ جائیں گے اور یہ سارے پیچھوں کے طرح کھل کے سامنے آ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو بندر بارڈ کی حکومت چل رہی ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے یہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی بہتر سردار صاحب نیب کا ادارہ دس سال سے ارتساب کر رہا ہے اس پر اعتراضات بھی کیے جاتے تھے لیکن قانون سازی اس طرح کی یا اس کے جو ایسو پیس تھے وہ اس طرح کے تھے تو وہ نقل دن تقریمات میں کسی بھی بلزم کو رکھ سکتے تھے جس پر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک بڑا غیر انسانی قسم کا قانون ہے کہ فوجداری مقدمات میں بھی اس قسم کی صورتحال نہیں ہوتی لیکن قانون بھی قانون سازوں نہیں بنایا تھا جو کہ سیمبلی پہ بیٹھتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ بحث ہے لیکن اب جو حکومت نے نیب کا قرمیمی آرڈیننس اور ایکٹ لا کے اس کا نقص کمپلیٹلی چینج کر دیا کہ اس کے دانت بھی نکل گئے اس کے ناغن بھی کترے گئے اور اس کی چونچ بھی نکل گئے تو کیا اس کی ایفیکٹیونیس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے مکیم صاحب سب سے پہلے یہ کہ میں محترمہ کی اخری حصہ کہ انہوں نے شاید وہ تعرف میرا سننے پائے اور آپ نے ابھی ان کو بتا دیتے ہیں کہ میں صحافی ہوں جنرلسٹ ہوں میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے دوسرا یہ انہوں نے جو پہلا حصہ نام کا ایک دو لائنیں سن پایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ چودری زہر الہی صاحب کا خاندان ہے اور ایک ہوگا یہ باتیں اڑائی جا رہی ہیں تو اس میں میں صرف ایک لائن کا رپلائی کرتا چلوں کہ یہ باتیں چونکہ خود چودری وجہات صاحب اور چودری شزاہ صاحب کی اپنی زبانی ہم لوگوں نے سنی ہے تو اس لیے یہ باتیں اب یہ زبانیں زدہ عام ہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی اور سے سنے خیر یہ ہماری خواہش ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ یہ خاندان ایک ہو ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی خاندانوں میں سیاسی سپلٹ ہو یہ ہماری ویش بھی ہے یہ بالکل اس بارے میں کلیر رہی ہے لیکن جو اس باتیں چل رہی ہیں وہ خود زبان سے نکلی ہیں چودری صاحبان کے تو یہ آگے چل رہی ہیں اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف نیپ کے حوالے سے دیکھئے پہلی بات یہ آپ نے کی کہ جو نیپ کے قوانین انہی لوگوں نے بنایا تھے نہیں یہ پرویز جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ بنے تھے اور انہوں نے ایک خاص ٹارگٹ اچیف کرنے کے لیے اور وہ ٹارگٹ یہی تھا کہ جو ابھی ایک سوچ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ایک مخصوص حصے کی کہ جو سیاسی لوگ پرانے ہو چکے ہیں یا ان کی بات نہیں مانتے انہیں کسی بھی طریقے سے جائز یا ناجائز طریقے سے منظر سے ہٹا دیا جائے اچھا جب اس قانون کا تھوڑا سا سٹیڈی کریں دنیا کا کوئی قانون مثلا موقیم صاحب میں یہاں بیٹھا ہوں آپ بیٹھے ہیں میں الزام لگا دیتا ہوں کہ موقیم صاحب نے یہ یہ کام کیا ہے بہیمانی کی ہے یا جو بھی میں الزام لگا دیتا ہوں اب آپ دیکھئے کہ کیا یہ ظلم نہیں ہوئے کہ موقیم صاحب اس کو ثابت کریں کہ میں نے نہیں کیا بجائے یہ کہ جو الزام لگانے والا ہے وہ یہ بات ثابت کرے دنیا کے ہر حصے میں جب آپ الزام لگاتے ہیں تو پروف دیتے ہیں ایک بڑی مثال چل رہی ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی جب سنگین ترین الزام لگایا جاتا ہے کسی پر تو اس کی بھی لیے بھی تین چار گواہیاں ضروری ہوتی ہیں تو شہادتوں کے بغیر ثبوت کے بغیر صرف نیب تھا کہ جس میں آ کر بغیر کوئی کیس ریجسٹرٹ کیے بغیر کسی وائرینڈ کے آپ نوے دن کے لیے اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ پاکستان کے کسی بھی فاجداری قانون کے مطابق یہاں نہیں ہیں بلہ آپ کسی کو مرڈر کر دیتے ہیں اس قانون میں بھی یہ نہیں ہیں لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جو یہ قانون بنائے گئے تھے جنرل مشرف صاحب ایک کو کر کے آئے تھے آئین توڑ کر آئے تھے اور ان کو جو اس وقت جو ان کو ایک آئین کا توڑنے کا جو ان کو مقدمہ بھی ان پر آ چکا اور وہ فیصلہ بھی آ چکا اور انہوں نے یہ ساری ڈیویلمنٹ کی تھی اور ایک تاثر جس طرح ہوتا ہے مثلا پیپرس پارٹی جی پچاس سال پرانی یہ ساری کرپٹ ہیں نواز شریف فیملی چالیس سال پرانی یہ ساری کرپٹ ہیں اچھا انہی دونوں پارٹیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں تو وہ کرپٹ نہیں ہیں تو جو ایک جو اب تو میں چونکہ یہ لفظ بڑا عام ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کا اس لیے ہم سب بولتے ہیں کہ جو ان کی رائے میں بہتر ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کرپٹ ہوتے ہیں اور جس کے لیے یہ اپنے سیاسی مخالفین کو نکیل ڈالنے کے لیے میں یہ غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں اپنے سیاسی مخالفین کو زنجیر ڈالنے کے لیے ان کو باندھنے کے لیے جو نیب کا اقدارہ بنا تھا اس میں یہ ایسی طرح میم تھی جو پوری دنیا میں کسی جسٹس کے سسٹم میں نہیں ہے اچھا اب آپ دیکھئے کہ یہ جو قوانین جو اب ہٹائے گئے ہیں کیے گئے ہیں اب اس کا سب سے زیادہ فائدہ میں یہ نہیں کہتا لیکن سب سے زیادہ فائدہ ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک رواج موجود ہے جیسے میں نے پہلے شروع میں کفتوں میں کہا کہ انتخابی نتائج کو ہارنے والا نہیں مانتا کبھی بھی پاکستان میں اسی طرح ایک رواج موجود ہے کہ جب ایک حکومت چلی جاتی ہے تو جو حکومت گئی ہوتی ہے آنے والی حکومت اس کے خلاف مقدمات بناتی ہے اب اگر یہ مقدمات بنیں تو پی ٹی آئی کے لیے بنیں گے ہمارے سامنے بیشمار نام آ رہے ہیں اور اس قانون کے تحت یہ تحادی حکومت ان کے خلاف مقدمات بناتی ہے تو یہ تو سلسلہ ویسی چلا اس نیب کی ترامین کا میرے خیال میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہے یعنی اب وہ ایک دائرے کے جو ہے جس طرح ایک ویرنٹ دکھانے ہوں گے بغیر اس کے نہیں اٹھا سکتے نوے دن کی بجائے چودہ دن کا وہ ان کو ریمانڈ ہوگا یا اور بھی ایسے جو معاملات ہیں الزام ہاں الزام لگانے والا ثابت کرے گا اور اگر غلط الزام لگائے گا تو اس کو لاکھوں روپے جرمانہ اور کئی سال قید ہے کیا یہ بہت اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ایک بندے پہ الزام ثابت نہ کر سکیں تو پھر آپ خود بھگتیں تو اس لیے یہ سب سے زیادہ جو اس قوانین کے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے وہ پی ٹی آئی والے ہوں گے جی یہ قانون جو بنائے گئے ہیں نیب کے یہ ابھی بنائے گئے ہیں اور ان کے اوپر یہ جو سزاؤں کا اور یہ جو ابھی کیا الیگیشن لگائے جا رہے ہیں یہ پہلے کیوں نہیں لگائے گئے یہ ابھی آ کے یہ پوری پوری ان کے اوپر اپلیمنٹ کیوں ہوا جا رہا ہے حالانکہ چور لوٹیرے ٹاکو پہلے بھی بڑی کرپسن کرتے رہے ہیں ان کے اوپر تو کوئی سزائے لاغوں نہیں ہوئی یہ قانون ابھی کیوں پاس کیے گئے ہیں یہ قانون سازی نے قانون میں ترمیم کی گئے یہ سب سے پہلے ایک جیس کریکٹ ہو جائے ٹھیک ہے قانون بنے تھے مشرف کے دور میں یہ قانون میں ترمیم کی گئی ہے اور ابھی حکومت آئی ہے ابھی حکومت آئی ہے آپ دیکھئے کہ جو یہ گزشتہ بیس بائیس سال سے جو نیپ کا دارہ تھا مشرف دور میں نو دس سال ان کے دیکھئے اس نے جس طرح کام کیا اس کے بعد اب جو اس گزشتہ چار سالوں میں پکڑ دھکڑ ہوئی ہے اور کئی کئی مہینے سال سال دو دو سال اندر رکھا گیا لوگوں کو آپ مجھے بتائیے کیا عمران خان صاحب جو وزیر آزم تھے آپ دیکھئے کہ بشیر میمن جو ایف آئی اے کے ڈی جی ان کا بیان دیکھی ہے اور لوگوں کا بیان دیکھی ہے کہ کیا وہ اگر اگر کوئی پروو ہوتا تو کیا وہ ثابت کر کے ان کو مستقل عمر جو بھی سزا پوسیبل تھی وہ دینا دیتے لیکن آپ دیکھئے کہ براڈ شیٹ مجھے براڈ شیٹ لندن میں بھی کیس آر گئے وہ جو مشرف نے بنائے اور پھر اس کے بعد شہزاد اکبر نے بنائے ملین بلین ڈالر پاکستان کے دیئے گئے وہ رقم کہاں سے اس پہ اگر لندن کی جو عدالتیں ہیں وہ نہیں وہاں نہیں ثابت ہو سکی اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں ہمیں پاکستان نے دی تھی جو پروو نہیں ہوتی تو یہ ایک قانون میں نے جیسے ارس کیا کہ یہ قانون صرف آپ یہ دیکھئے کہ نیب جب پکڑ کے لے جاتی تھی تو کس کس طریقے سے مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نیب کے ذریعے پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا کافلی کے کوئی نیب کے ذریعے اندر گئے نہیں گئے میں نے آپ کو عرض کی کہ جو مخالفین ہیں سیاسی مخالفین اسی کو قابو کرنے کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے نیب کے یہ قانون تھے جو پوری دنیا میں نے مجھے اس بات کا کوئی جواب دے دے کہ الزام لگانے والا ایک طرف ہو جائے اور جس پر الزام لگایا جائے صرف وہ بھاگتا پھر ہے یہ پوری دنیا میں کہیں ہے میرے خیال میں اس کو یہ سب سے زیادہ مستفید جو ہیں وہی لوگ ہیں جو موجودہ حکومت کے سیاسی مخالفین ہیں جو فیس کر سکتے آئندہ چل کے باتوں کو باقی آپ کو پتا ہے کہ سیاست میں تو نہ ماننا تو ایک علیدہ سے بات ہے باقی جیسے جو دلائل ہیں اس میں پوری دنیا کے جسے سسٹم میں الزام لگانے والا ہی ثابت کرتا ہے اور حکومت جو ہے نوے دن کا ریمانٹ شاید اسرائیل میں ہوتا ہو جب وہ فلسطینیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے لے جاتے ہیں یا اس دور میں جب یورپ اور امریکہ جب دار کے چیز کہتے ہیں جب بغیر وجہ کے لے جاتے تھے یا بادشاہوں کے دور میں ہوتا ہو لیکن اب نوے دن میں غائب کر دینا اور اس کی زمانت بھی نہ جو اس وقت جو دنیا موجود ہے اس میں محضب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا بہت شکریہ زیبا صاحبہ یہ برمائی ہے کہ یہ جو صدر مغلی کا ڈاکٹر آرکھ علی صاحب ہیں وہ ایوان صدر میں براجمان بھی ہیں قومی اسیمبلی جو کوئی قانون سازی کرتی ہے جو بھی بل ان کے پاس بھیجا جاتا ہے وہ بغیر دستخط کی یہ واپس بھیج دیتے ہیں ان کا رول کی اوپر آپ کیا کہیں گے وہ ایوان کی سکا پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بچے نہیں ہیں اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں تو اس میں بھی پہت بات ہوگی تو پارٹی بکے کہ سلکٹر آرکونا جو آئی ہے وہ برجمان کی دی ہے آرکونا کی اوپر ان کا کوئی اثر نہیں ہے اگر وہ کوئی کام ہو نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں پاکستان کی عوام پاکستان کے مجبور لوگ پاکستان میں وہ جن کا کوئی نہیں ہوتا وہ عوام حکومت تو دیکھ رہی ہوتی ہے عوام حکومت ہمارے ہاتھ میں کوئی اچھا فیصلہ آئے گا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اب یہ دیکھیں جیسے پی ٹی آئی نے پانچ خواتین کی سیٹے جیت لی ہے یہ جو حمزہ شریف بڑھنا چاہ رہے ہیں نا وزیراعلا پنجاب یہ دیکھیں کتنی بڑی خوش فہمی آئی تھی کتنے جو ریٹی ریٹا کو سزا یافتہ لوگ جن کی عدالتوں میں پیشنے وہ پاکستان کے حکمران بنے بیٹھے ہیں پی ایک جگہ پہ ان کا واسپا نہیں ہوتی ہے عدالتوں میں دوسری جگہ وہ علا پر تاری کر رہے ہوتے ہیں یا کہ راگنرالی ہے نا وہ کسی کو نوازتا ہے کسی طرح کسی کو نوازتا ہے کسی طرح لیکن آخر اورے کی رسی دراز خدا ہی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب میں کسی رسی دراز کر دیتا ہوں تو اس کی پکڑ بھی میں خود ہی کرتا ہوں کہ ابھی جس طریقے سے آئے ہیں عوام کی اوپا سیلیکٹڈ حکومت بھلیں تو یہ ان کا تاریت دیکھتا ہے یہ جلدی چوکڑ راپ دنگ ہو جائے گا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عوام کیوں پر ٹیکس لگا ہے کہ مجھے پاس بتائیں بیس ہزار پیار تو مانے والا اس دور میں پچاس ہزار پیار سکتر ہزار پیار ہزار پیار سکتر ہزار پیار ہزار پیار کبھی لارہ ہے مجھے بتائیں لوگ بد دوائے دے رہے ہیں ان کو مہنگائی اس قدر کرتی ہیں ابھی وہ اور جا رہے ہیں ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور جلدی ایک دو دن میں اور مہنگائی کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ عوام کا تو ستیہ ناز کر دی گئے انہوں نے آکھیں مجھے بتائیں عمران ہاں سیاست دان نہیں تھا لیکن میں کہتی ہوں کہ سیاست دان نہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان کا نظام ایک پھر پنسیدی سمت پہ چل رہا تھا اور عمران ہاں کے جو منصوبے تھے وہ بہت اچھے تھے اور اس کے اوپر ہمیں بھی شیخ بکرتے ہیں اور اس کے ہوتے ہوئے مہنگائی کا مجھے بتا دے کہاں سرا بھی نظر آیا جتری تھوڑی بہت تھی وہ عوام کی برداشت بل تھی اب تو انہوں نے یہ چور لٹے رے گاکوں نے آکے تو عوام کا سانس لینا مہیا کر دیا لوگ اپنے گھروں میں چھولے بند ہو گئے ہیں جی بہت شکریہ سینکیو جی زعبت صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا خواتین حضرات یہ تھا آج کا پروگرام میں پی ایم ایل کاف کی رہنما زیبہ ناز صاحبہ اور نلتاز صحافی و تجزہ نگار سید سردار رحمت پیر رضا کا بہت شکر بزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی خواتین حضرات امید کرتا ہوں کہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے تب تک اللہ حافظ